دوستو اگر آپ بھی روحیت شرما کو خطرناک بلے باز اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روحیت شرما سے دشمانی پڑی بھاری ٹیم نے ہاردک پانڈیا اور شمنگل ہوئے باہر دونوں کی جگہ ہوئی ان دو دگج کھلاریوں کے انٹری جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا ہے آپ نے بھارتی ٹیم کے کپتان روحیت شرما شمنگل اور ہاردک پانڈیا سے نراز چل رہے ہیں ایسے میں ان دونوں سے دشمانی بڑھانے کے بعد دونوں کی دکتیں بڑھ گئی ہیں اور اس دوران کپتان روحیت شرما نے ان دونوں کی جگہ پر ٹیم کے اندر دو دگج کھلاریوں کی انٹری کر دی ہے جس کے آجانے سے بھارتی ٹیم کا ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا جیت ناکن پھم مانا جا رہا ہے تو اکرکار روحیت شرما سے دشمانی بھاری پڑھنے پر ہاردک پانڈیا اور شمنگل کی جگہ پر کن دو دگج کھلاریوں کی انٹری ٹیم میں ہوئی ہے یا تو آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پرائنٹ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرما اور ہاردک پانڈیا مکون امان کھلاری اپنے رائے میں نیچے کمن کر کے ضرور بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچ کی ٹی ٹوانٹی سیریز کھیلی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے اپنی تیاری کو مجبوط کرنے کے لئے انتیم ٹی ٹوانٹی سیریز کھیل رہی ہے حالکہ اس کے بعد بھارتی ٹیم انگلینڈ کے خلاب ایٹس سیریز کھیلنے والی ہے اور اس کے بعد آئی پیل کھیلے گی اس کے تو دن بعد ایک جون سے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کھیلا جانے والا ہے ایسے میں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کو دیکھتے ہوئے ٹیم کے اندر ابھی سے یوہا کھلاریوں نے جگہ بنانے کے لئے بہتر پردوشن کرنا پرارم کر دیا لیکن اس بیچ کپتان روش شرما نے ٹیم کی جگہ پلائنگ 11 کو تیار کرنا پرارم کر دیا ہے اور اس بیچ انہوں نے دو دگیچ کھلاریوں کو ٹیم انٹری کرا دی ہے روش شرما صرف دشمنی کرنے کے بعد ہاردک پانڈیا شومنگل کا کریئر ختم ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے کیونکہ ان دولوں کا ریپلیسمنٹ کا اعلان اب خود روش شرما نے اس سیریز کے اندر کر کے دکھا دیا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے بھارتی ٹیم کی طرف سے ہاردک پانڈیا ایک پپتان کی بھوم کا ٹی ٹوانٹی اور ورنڈے میں دبھاتے ہوئے لمبے سے میں سے دکھائی دیئے ہیں اور روش شرما کی گیر موجودگی میں ہاردک پانڈیا ہی کپتان رہے ہیں ایسے میں ہاردک پانڈیا چھوٹ کے چلتے باہر ہوئے اور لگاتار دکھائی دے رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ آئی پیل کے بعد بھی ویلک اپ کے اندر ٹیم میں ان کا شامل ہونا مشکل ہے حالانکہ روش شرما اور ہاردک پانڈیا کے بیچ ہوئی لڑائی اب ہاردک پانڈیا کو بھاری پر سکتی ہے کیونکہ ممبائی کی ٹیم میں ہاردک پانڈیا میں شامل ہونے کے لیے روش شرما کو کپتانی سٹائے جانے کی مانگ کی اور خوب کپتان بن گئے ایسے میں روش شرما ہاردک پانڈیا کے بھی سمبند تو خراب ہو گئے ہیں دوسری طرف روش شرما سے شومنگل کے بھی سمبند بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں ٹیم کے اندر شومنگل نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں روش شرما کو رن آؤٹ کر آیا جس کی چلتے دونوں کے سمبند بھی بگڑتے ہوئے دکھائی دیے ہیں روش شرما نے رن آؤٹ ہونے کے بعد سلامی بلے باش شومنگل کو ٹیم سے باہر نکلنے کا کام کیا اور دوسری ٹی ٹوئنٹی میں ان کو شامل نہیں کیا ایسے میں بھی ان دونوں کے ریپلیسمنٹ کا اعلان ہو گیا ہے آپ کو بتا دے اس سیریز کے اندر ایس ایسی جیس وال نے دوسرے میچ میں ٹیم میں شامل ہوتے ہی ارسا ٹرن کی دوپانی پاری کھیلی اور بھارت کو جیت دلائی دوسری طرف سے شیو امدوے نے بھی بہترین پردیشن کرتے ہوئے دونوں میچوں کے اندر ساٹھ اور تیر سٹرن کا یوگنان دیا ساتھ میں دونوں میچ کے اندر بہترین گنمازی کر ایک ایک وکٹ لیا ایسے میں ہاردک پانڈیا کی کمی کو انہوں نے پورا کر دیا ہے تو اب مانا جا رہا ہے کہ کپتان روش شرما ہاردک پانڈیا اور شومنگل کی جگہ پر شیو امدوے اور یا سیسو جیسوال کو ٹیم میں شامل کر رہے ہیں اگر سب کچھ صحیح نہیں رہا تو ان دونوں کھلاریوں کے جگہ پر شیو امدوے اور یا سیسو جیسوال کے انٹری ورلڈ کب دوہزار چوبیس کے اندر بھارتی ٹیم کے اندر ہو سکتی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور شومنگل کو ٹیم سے باہر کرتے ہوئے شیو امدوے اور یا سیسو جیسوال کی ٹیم انٹری ہونی چاہیے ہے نہیں اپنی راہ میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی اور ایسی شاندار کبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں خنواد دوستو چودہ مہینے بعد واپسی کرتے ہی دکھا ورات کا جادو ان کے بعد یوہا کھلاڑیوں نے اپنی دھاکڑ بلے بازی سے ٹیم انڈیا کو سیریز کا چیمپین بنایا تو راشد خان کی تو آنکھیں آنکھوں سے آسو ہی آگئے ان کے علاوہ دنیا بھر کے کئی بڑے بڑے دگج روکی پانٹنگ سے لے کر شوی بکتر یہاں تک کی مہیندر سنگھ دھونی سے لے کر گوتم گمبیر تک نے بھی اب ٹیم انڈیا کو اور کوہلی کی تعریفوں کے قصیدے پڑھتے ہوئے جو کہا ان کی باتیں سنکر تو آپ بھی انہیں سلام کریں گے تو آخر بھارت کی جیت پر کیا کچھ رہا دنیا بھر کے دگج اور ان کا ریاکشن ان سب کے بیان جاننے کے لئے انت تک بنے رہیے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہت کوہلی اور راشد میں کون ٹی ٹوینٹی کا سب سے بڑا دگج ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو محالی کے میدان پر پہلے ٹی ٹوینٹی میں ٹیم انڈیا نے آسانی سے جیت درج کی جس کے بعد ان دور کے میدان پر افغانستان کے لئے مقابلہ کرو یا مرو کا ہو چکا تھا انہیں کسی بھی قیمت پر جیت چاہیے تھی لیکن ان دور کا میدان بھی نام ہوا ہے تو کیول ہندوستان کے ٹوز جیت کر پہلے روہت نے افغانستان کو بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا تو بھارت کے اسپناکربن کے سامنے افغانی بلے باز تو پوری طریقے سے بے بس نظر آئے کیول گل بدن لائف 35 گین پر 57 رن بنا پائے جس کے دم پر افغانستان بڑی مشکل سے 172 رنوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی ملا ایسا لگا تھا کہ میچ رومان شکوں کا لیکن چودہ مہینے بعد ٹیم انڈیا میں واپسی کرنے والے کنگ کوہلی کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے جہاں انہوں نے یہ شرسوی جیس وال کے ساتھ مل کر آکرامک رکھ اپنایا پل بھر میں افغانستان کی جیت کی امیدوں کو ہوا کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی ٹیم نے بڑی آسانی سے نہ کیول یہ دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ جیتا بلکہ تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کو دو شورنے سے اپنے نام کر انہوں نے افغانستان کو چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکا بھی دیا اس کے بعد تو ایک بار پھر پوری دنیا میں ہندوستان کا بول بالا ہے ہر طرف کوہلی کے نام کا ڈنکہ بچ رہا ہے تو وہیں راشد خان کی تو آنکھوں سے آسوی پھوٹ پڑے راشد خان اپنی ٹیم کی ہار کے بعد بلکل بھی خوش نہیں تھے ان کی تو آنکھیں نم ہو گئیں انہوں نے کہا کہ یدی میں سپچ پر کھیل رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے ریزلٹ کچھ اور ہوتا ہمارے کھلاڑی موقع کو بھنا نہیں پائے جو سب سے ضروری تھا بھارتے ٹیم کو آپ کبھی بھی ہلکے میں نہیں لے سکتے ہیں یہ ہم نے ایک بار پھر دیکھ لیا ہے ہمیں یہ میچ جیتنا چاہیے تھا لیکن ہم اپنی گلتی کی وجہ سے ہارے ہیں میں ایسے بھول نہیں پاؤں گا ویرات نے ایک بار پھر دکھایا کہ آخر کیوں وہ دنیا کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں وہیں دوستو ریکی پانٹنگ تو ٹیم انڈیا سے بہت پرباوت نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے افغانستان کا انڈیا سے کوئی مقابلہ نہ ہو لیکن یہ میچ دیکھ کر بہت مزا آیا سچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ افغانستان بہت بڑا پلٹ وار کر سکتی ہے لیکن انت میں ریزلٹ وہی ہوا بھارت کو بھارت میں ہرانا آسان نہیں ہے ایک بار پھر انہوں نے یہ ثابت کر دیا ان کے جیسے ٹیلنٹڈ کھلاڑی دنیا میں کہیں نہیں ہے بس یہی دیکھ کر مجھے ابھی بھی بھارت سے جلن ہوتی ہے ویلڈن ٹیم انڈیا اب لوگوں نے کمال کا کھیل دکھایا تو دوستو وہیں گوتم گمبیر بھی خوشی سے جھوم اٹھے ان کا کہنا ہے کہ سال دوہزار چوبیس کی شروعات ایک دھماکے دار جیت سے ہوئی ہے یہ بہت شب سنکیت ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کا بس کچھ ہی سمیت دور ہے ایسے میں ہر ایک جیت ہمارے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے میں ہر ایک یوہ کھلاڑی کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کاز طور پر کوہلی کو انہوں نے واپسی کے ساتھ پھر دکھایا کہ آکر کیوں وہ ہماری ٹیم کی بیک بون ہے میں ان کے لیے بہت خوش ہوں ان جیسے کھلاڑی ہماری ٹیم میں ہونا ہمارے لیے خوش نصیبی جیسا ہے مجھے پورا بھروسہ ہم افغانستان کو کلین سویٹ بھی کر دیں گے یوہ اور انوباف کا یہ تالمیل ہمارے ورلڈ کپ کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ثابت ہونے والا ہے تو وہیں شویب اکتر کے بھی ایک بار ہوش اٹ گئے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو ہندوستان سے کچھ سیکھنا چاہیے روہد کھولی کی واپسی سے ٹیم انڈیا اور بھی مضبوط ہو چکی ہے انہوں نے تو افغانستان کو اپنے سامنے کچھ منٹ ٹکنے بھی نہیں دیا یہ دکھاتا ہے کہ بھارت کا اس وقت دنیا میں کوئی توڑ نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ افغانستان کو کلین سویٹ بھی کریں گے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی جیتیں گے ان کی رہ میں سپیڈ بریکر وہ خود اپنی گلتی سے کھڑا کر سکتے نہیں تو انہیں کوئی نہیں روک پائے گا اور دوستوں خود مہندر سنگھ دھونی کا ریاکشن بھی نکل کر سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے یہ جیت سیلیبریٹ کرنی تو بنتی ہے کیونکہ یہ نئے سال کی پہلی سیریز جیت ہے لیکن ہر ایک ہندوستانی کی بھوپ تو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے ہی بھرے گی یہ بات مجھے پتا ہے ہمیں ایسے ہی لگاتار جیت حاصل کرنی ہوگی تب ہی ہم ورلڈ کپ جیت پائیں گے ہر ایک میچ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے میں روہت کوہلی اور ہر ایک یوہا کی لاری کو بہت بہت بدھائی دینا چاہوں گا اس دھماکتار جیت کے لیے دوستو محالی کے میدان پر افغانستان کے خلاب پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں فتح کرنے کے بعد یہ ایک کاروہ دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے ان دور کے ہول کر اسٹیڈیم پہنچا یہ مقابلہ دونوں ٹیموں کے لیے بہت نرڈہ ایک میچ تھا اس مقابلے میں ایک بار پھر روہ شرما نے ٹوز جیت کر پہلے افغانستان کے بلے باجوں کو اوپننگ کرنے کے لیے آمندرت کیا افغانستان کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر پچھلے میچ کی طرح اس بار بھی رحمان اللہ گرباز کے ساتھ کپتان ابراہیم جادران اترے وہی ٹیم انڈیا کے لیے گیند باجی کرنے پہلا آور لے کر رشدیب سنگھ آئے شروعات کی لگا تھا دو گیندوں پر رشدیب سنگھ نے وائٹ فیک دی اور ٹیم افغانستان کا خاتہ کھول گیا اس کے بعد اب رشدیب سنگھ نے اٹیکنگ بلے باجی کرنے کی کوشش کی تو پہلے گیند پر گرباز نے شاندار چوکہ لگا دیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھا دیا افغانستان کے اوپنر بے حد آکرامہ کنداز میں نظر آ رہے تھے گرباز نے چوکہ لگا کر اپنا خاتہ کھولا اور یہ بلے باز لگا تھا اپنی ٹیم کے لئے اچھے اچھے شوٹ لگا رہا تھا چوتھی گیند پر اٹیکنگ شوٹ کھلنے کی پوری کوشش کی گرباز نے اس گیند پر دو رن بٹول لیے اور ان دونوں اوپنر بلے باجن مل کر اپنی ٹیم کے لئے پہلے ہی اوبر میں نورن بنا لیے وہیں ٹیم کے لئے دوسرا اوبر فیک نہ ہے مکیش کمار کی پہلی گیند پر رحمان اللہ گرباز نے مکیش کمار کو ایمپائر کے اوپر سے شاندار چھکا لگا کر سواگت کیا دوسری گیند پر سنگل لے کر ابراہیم جادران کو بیٹنگ کرنے کا موقع دیا لیکن مکیش کمار کے خطرناک گیند ابراہیم کو بلکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پہلے تو تیسری گیند پر اوبروائے ایل بی ڈبلو ہونے سے بچ گیا چوتھی گیند ان کو سمجھ میں نہیں آئی لیکن پانچوی گیند پر ابراہیم میں قرار شوٹ لگاتے ہو ایک چوکا جھڑ دیا اور اپنے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا دیا ان دونوں بلے باجوں کی خطرناک بلے باجی دیکھ کر کپتان روی شرما بھی حیران ہو گیا اچانک بڑا ڈیسیزن لیتے ہوئے روی شرما نے تیسرا اوبر فیکنے کے لیے اپنے بہترین کھپر کی کہ گیند باج روی بشنوئی کو گیند تھمائی اور روی بشنوئی نے روی شرما کے امید پر کھڑے اترتے ہوئے تیسری ہی گیند پر ریمان اولہ گرباز کوشیو امدوے کے ہاتھوں کیچ پکڑوا کر پر ویلنگ کا راستہ دکھا دیا افغانستان ٹیم کو بیس رنوں کے سکور پر پہلا جھڑکا لگیا روی بشنوئی نے شاندار ٹیم انڈیا کے واپسی میچ میں کرا دی اور کے بل انہوں نے اس اوبر میں دو رندے کا رکفگٹ جھکٹ لیے ٹیم کے لیے چوتھا اوبر فیکنیا مکش کمار کے دوسری اور تیسری گیند پر گل بدین نائب نے دو شاندار چوکے جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا افغانستان ٹیم کے سکور چار اوبر میں ہی 32 رن من چکا تھا اور یہ دونوں بل لے باج بھی شاندار بل لے باج ہی اپنی ٹیم کے لیے کر رہے تھے بھارتی ٹیم میں رنوں پر لگام نہیں لگا پا رہی تھی دونوں بل لے باج بھارتی گیند باجوں کی جم کر کھٹائی کر رہے تھے ٹیم کے لیے پانچوہ اوبر فیکنیا روش شرما کے سب سے بھروسے من گیند باج ربی وشنوہی کی پہلے گیند پر گل بدین نے شاندار چھکا جڑ دیا اس کے بعد بھی ان کا بلہ رکنے کے نام نہیں لیا دوسری اور تیسری گیند پر دو بہترین چوکا جڑا اور کیول تین گیند میں چودہ رن بٹول لیے دیکھتے ہی دیکھتے اس اوبر 16 رن آگے افغانستان ٹیم کے سکور پانچ اوبر میں پچھا سن بن گیا گول بدین بھارتی گیند باجوں کی جم کر کھٹائی کر رہے تھے کپتان روش شرما پاور پلے کا انتیم اوبر فیکنے کے لیے گیند اکشا پٹیل کے ہاتھ میں تھمائی اور انہوں نے کپتان روش شرما کے بھروسے پر خرے اترتے ہوئے اپنے اوبر کی چوتھے گیند پر ابراہیم جادران کو کلین بول کر پویلنگ کا راستہ دکھا دیا اور بھارتی ٹیم کو دوسرا وکٹ دلا دیا بھارتی ٹیم کو پاور پلے کے انتیم اوبر میں ایک وکٹ مل گیا جس کی کانٹ ٹیم انڈیا میچ میں واپس کر دیوے نظر آنے لگی اکشا پٹیل کے دلایا ہوا یہ وکٹ ٹیم انڈیا کے لیے ٹینڈنگ پوائنٹ بن گیا